کم ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مقصد متعین کر کے جائیں کہ مقصد ہمارا اللہ کو رازی کرنا ہے اب اللہ کو رازی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں بے شمار طریقے ہیں اور کئی جواب ہوں گے آپ جس سے پوچھیں گے ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے گا اگر مجھ سے پوچھیں کہ پھر اللہ کو رازی کرنے کا کوئی طریقہ آپ بھی بتا دیں یہ پوچھنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے تاکہ زندگی بامقصد ہو جائے اور مقصد حاصل بھی ہو جائے مقصد حاصل بھی ہو جائے تو میں اگر صرف ایک چھوٹے سے جملے میں اپنا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد پانا چاہتے ہیں اور اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں با مقصد زندگی میں تو ایک چھوٹا سا جملہ اس کا جواب ہے زندگی سپردے بندگی کر دیں زندگی سپردے بندگی کر دیں سپردے بندگی کرنے کا نام سپردگی دین ہے خدمت دین ہے زندگی اگر سپردے بندگی ہو جائے تو پھر بندہ جہاں باقی پروفیشنرز اور ایکٹیوٹیز جاری رکھتا ہے ان ساری چیزوں کا رخ متین یوں کر لیتا ہے کہ میری زندگی خدمت دین میں گزرے اب خدمت دین کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہے تو ہسپیٹل چھوڑ دے یہ کنسیپٹ نہیں خدمت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اپنی مل اور فیکٹری اور ٹریڈ اور کپڑے کا کاروبار چھوڑ دے خدمت دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنا بزنس چھوڑ دے دین تو یہ سکھاتا ہی نہیں یہ تو ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ نے خود پیدا کی یہ تو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں لائف کی خدمت دین کا مطلب یہ کہ ایک تو کسی چشمہ دین سے منسلک ہو جائیں جہاں سے آپ کو دین کی رہنمائی صحیح ملے اگر ہر بندہ خود فیصلہ کرنے لگ جائے گا ہر بندہ خود فیصلہ کرنے لگ جائے گا تو خدا جانے کتنے دین نکال لے گا آپ اگر لائیر ہیں تو لا آپ اپنی مرضی کا ہی قانون عدالت میں پیش کرنے لگ جائیں تو اس سے تو کبھی فیصلے نہیں ہوتے آپ کا بھی یہ کوڈ آف لا ہوتا ہے تو اس پہ ان ذابطوں پر چلیں گے ایک متین کر لیتے ہیں نا کوئی جگہ تو تبھی چلتے ہیں تو انسان کسی کوڈ کے ساتھ کسی کوڈ آف لا کو لینے کے لیے ایک ذابطے کے ساتھ جڑ جائے جہاں سے اسے رہنمائی ملے یہ دین کی اصل رہنمائی ہے یہ بندگی کا اصل شعور ہے یہ بندگی کا اصل عدب ہے یہ بندگی کی اصل معرفت ہے تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے اسے رہنمائی ملے اگر ہر بندہ کتابیں پڑھ کے خود تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہر وکیل چاہے کہ میں کسی لوگ کالج میں نہیں جاؤں گا اور کتابیں لے کے تو میں خود وکیل بن جاؤں تو آپ کو پریکٹس کوئی کرنے دے گا نہیں کوئی کیمسٹ چاہے کہ میں اپنے آپ ہر بندہ چاہے کہ میں دوائیوں کی دکانیں کھول لوں تو کوئی اجازت نہیں دیتا کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسے کہیں سے رہنمائی لینے پڑتی ایک آدمی نے لوہار بھی بننا ہے تو وہ بھی کسی استاد کے پاس سیکھنے جائے گا ایک آدمی نے لکڑی کا کارپینٹر بھی بننا ہے تو کہیں سے کوئی سیکھے گا کوئی کارپینٹری سکھائے گا تو کارپینٹر بنے گا ایک آدمی نے دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کام کرنا ہو تو کہیں سے رہنمائی لیتا ہے جہاں سے رہنمائی لی جاتی ہے اس کو چشمہ ہدایت کہتے ہیں وہ ایک مرکز ہوتا ہے وہ ایک درخت ہوتا ہے وہ ایک چشمہ ایک دھارہ ہوتا ہے جہاں جس کو آپ بہتر اپنے لئے بہتر سمجھ کے آپ متین کر لیتے ہیں کہ میں بجائے ہزار ہاں جگہوں سے رہنمائی لے کے اپنے آپ کو ذہن کو منتشر کرنے کے رہنمائی دین کی یہاں سے لیا کروں جہاں اسے اتمنان قلب ہو یہ اپنا چوئس ہے ہر ایک کا یہ ہر ایک کا اپنا چوئس ہے مگر جہاں اتمنان قلب ہو وہ سمجھے کہ ہاں میرے ہر سوال کا جواب اس چشمے سے مل سکتا ہے مجھے ہر قسم کا اتمنان قلب مل سکتا ہے اگر ذہن میں حیجان ہو دماغی دوائی چاہیے تو دماغ کی تسکین بھی یہاں سے مل سکتی ہے اگر قلب میں استعراب ہو بے چینی ہو تو بطریقے قلب و روح کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ بھی اس چشمے سے مل سکتی ہے اگر عملی طور پر کوئی استعراب اور حیجان ہو تو وہ رہنمائی بھی یہاں مل سکتی ہے سائیکلوجیکل پروبلم ہو تو رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے سوشل ایشو ہو تو رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے اگر اسی طرح سائنٹفیک اینگل سے اسلام کے سمجھنے میں کوئی مشکل اور کوئی اشکال آ جائے تو وہ رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے الغرض کسی بھی سپیریچول اینگل سے کوئی پروبلم آ جائے کلچرل اینگل سے کوئی پروبلم آ جائے لیگل کونسٹیچوشنل اینگل سے آ جائے کسی جہد سے دین کو بڑھتے سمجھتے کوئی اشکال آ جائے تو اس میں بہتر ہے کہ اس جگہ جائے جہاں سے ہر رہنمائی مل سکتی ہے پہلے زمانے دکانیں ہوتی تھیں آج بھی ہمارے شہروں میں چھوٹے شہروں میں ہوتی ہیں یہ گوشت کی دکان یہ سبزی کی دکان یہ یہاں سے گندم ملتی ہے یہاں سے گوشت ملتا ہے یہاں سے گھی ملتا ہے یہاں سے مثالیں ملتے ہیں یہاں سے مٹھائی ملتی ہے یہاں سے چاول ملتے ہیں یہاں سے گندم دکانیں چھوٹے چھوٹے لگ ہوتی تھی اب نئی دنیا میں ڈپارٹمنٹل سٹور ہو گئے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور اور مال بن گئے ہیں you get everything under a single roof اتنے بڑے بڑے مال ڈپارٹمنٹل سٹور بن گئے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں ہر چیز گھر کی گروسری آپ ایک ہی جگہ سے کر گیا تھے انسان اس میں آسانی فیل کرتا ہے اس میں ساری گروسری اور ساری شاپنگ ایک ہی جگہ سے ہو جائے تو اس میں انسان آسانی فیل کرتا ہے quality کی چیز ملتی ہے اتمنان ہوتا ہے تو اگر کوئی جگہ تلاش کریں یہ option آپ کی مرضی ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہے کہ صرف منحاج القرآن اچھی جگہ ہے استغفراللہ میری زندگی کے آخری سانس تک بھی میں یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا میں وہ آدمی نہیں ہوں محس آدمی نہیں ہوں میں بنیادی رہنمائی دیتا ہوں آقا کی امت کو لوگوں کو basic اصول کی رہنمائی دیتا ہوں اور ان کی مرضی اور انتخاب پر choice پر analysis پر چھوڑ دیتا ہوں قائدے کی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ departmental store پہ جائیں تاکہ under single roof ہر چیز مل سکے quality کی ملے اور جس طرح کی بیچینی ہو جس طرح کا استعراب ہو ہر طرح کی تسقید مل سکے اس طرح comprehensive دھارہ تلاش کریں رہنمائی کا مگر کون سا تلاش کریں دنیا میں دیکھیں study کریں پھریں جہاں طبیعت اور دماغ کو اتمنان ملے آپ کی آزادی ہے مگر دھارہ ضرور ہو جہاں سے رہنمائی لیں ورنہ منتشر پھریں گے ورنہ منتشر پھریں گے شاق بھی درخ سے کٹ جائے تو پھل پھول نہیں آتے سوک جاتی ہے اور شاق کسی درخ سے جڑی رہے تو پھر ترو تازہ بھی رہتی ہے پھل بھی دیتی ہے پھول بھی دیتی ہے صرف ایک جگہ تعلق کریں تاکہ دین کی رہنمائی ملے ایک بات اور دوسری یہ کہ زندگی سپرد بندگی کریں خدمت دین میں گزاریں خدمت دین میں گزاریں زندگی خدمت دین میں گزاریں اور دین کا وہ تصور جو اللہ سے بھی اسی طرح جوڑے اور اللہ کے رسول کی دارگاہ بھی اسی طرح جوڑے جو اللہ رسول کے ساتھ جڑنے میں فرق کریں سمجھ لیں وہ دین نہیں وہ کچھ اور چیز ہوگی جو اللہ رسول کے ساتھ جڑنے میں تفریق کریں وہ سمجھیں دین کی صحیح تعلیم نہیں ہے کٹھا جوڑے اللہ رسول کے ساتھ جو کہ اللہ نے خود کو رسول سے نہیں پھوڑا ہے اور رسول کو اپنے آپ سے نہیں اللہ نے ہمیشہ جوڑ کے ذکر کیا ہے پورے قرآن اللہ رسول کی اطاعت کرو اللہ رسول کی محبت کرو اللہ اس کے رسول کو حکم مانو اللہ اس کے رسول کی بیعت کرو اللہ رسول کا عدب کرو ہمیشہ اللہ نے جوڑ کے بات کی ہے دین ہے بھی جوڑنے کا نام پھوڑنے کا نام نہیں تو اپنی زندگی خدمت دین میں بسر کریں جس پروفیشن میں ہیں جس کاروبار میں ہیں عظم کر لیں کہ اب بقایہ زندگی عمر بھر خدمت دین میں بسر ہوگی اور زندگی ایسی بسر ہوگی جو بندگی کے رنگ سے رنگی جائے اس سے آپ کے پروفیشن میں آپ کی بزنس میں آپ کی انکم میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ وہ کام جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا ہے بس صرف ایک ڈائریکشن متین ہو گئی آپ اور زندگی رنگ تو چڑھتا چڑھاتے ہی ہیں نا جی آپ ہر بندہ کپڑے بھی ترہ ترہ کے رنگ کے پہنتا ہے سوفے بھی لیتے ہیں تو پوشش کا بھی رنگ ہوتا ہے بیڈز کے بھی رنگ ہوتے ہیں کپڑوں کی بھی رنگ ہوتے ہیں گھر کو آپ کرتے ہیں تو ہر رنگ رنگ کا کون انکاری ہے ہر بندہ یہاں جو بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی رنگ تو اس کے کپڑوں میں اس کے چہرے کا کوئی نہ کوئی رنگ تو ہے نا رنگ تو ہونا ہی ہونا ہے تو کتنا اچھا ہے جب رنگ چڑھنا ہی چڑھنا ہے تو زندگی پہ دین کا بندگی کا رنگ چڑھا لیں زندگی کو تو زندگی کا بے رنگ رہنا اس میں کوئی ڈھنگ نہیں ہے زندگی بے رنگ رہے تو ڈھنگ کی بات نہیں ہے زندگی پہ دین کا رنگ چڑھے بندگی کا رنگ چڑھے تو پھر وہ زندگی قیمتی زندگی بن جاتی ہے یہ میرا میسیج ہے زندگی کو بندگی کے رنگ سے رنگیں اور زندگی خدمت دین میں بسر کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور محبت کے طریق پر اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے وصل اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہی و ازواجہی و اولادہی و بناتہی و عطرتہی و اہل بیتہی و خلفائہ الراشدین المہدیین و صحابہ الكرام المتقین المخلصین والتابعین و اطباع التابعین و اولیاء اللہ الصالحین و علینا ما مجمعین برحمتکا یارم الرحیم وہ علم کی ہے مشعل وہ معرفت کا دھارا وہ علم کی ہے مشعل وہ معرفت کا دھارا اس نے فقط خدا کو ہر حال میں پکارا قائد ہے وہ ہمارا خائد ہے وہ ہمارا